اپنی تمام ماں و بہنوں کو جو یہاں پر آج موجود ہے صبح سے یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں میں آج ان کے محنت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کے جذبے بیک کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کی حمد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور میرے خیال میں اگر تھوڑی سی بھی ہایا اگر تھوڑی سی بھی غیرت اس موجودہ حکومت میں ہوتی تو میرے خیال میں ہماری ان ماں و ہماری ان بہنوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کے مطالبات حل کر دیتی لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہماری ماں و بہن آج صبح سے یہاں پر احتجاج کے لیے بیٹی ہیں اور ابھی تک کوئی حکومت احتدار ان کو پوچھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ کونسا مقصد کونسی فریاد لے کر یہاں پر آئی ہے میں آپ لوگوں کی جو خزمات ہیں آپ لوگوں کی جو قربانیاں ہیں میرے خیال میں اس کی نسال دنیا بر میں کہیں بھی نہیں ملتی جو خطرات کا سامنا کر کے جو سماجی مشکلات کا سامنا کر کے آپ یہ ہماری ماں و بہن آجو جس طریقے سے اپنی ڈیوٹیا اثر انجام دیتی ہے میرے خیال میں ان موجودہ حکمرانوں کو اس پر بھی توڑا سوچ کرنا چاہیے تھا کہ کتنے تکلیف میں یہ اپنے ڈیوٹیا دیتی ہے کتنے خطرات کا سامنا کر کے یہ اپنے ڈیوٹیا دیتی ہے کتنی مشکلات کا سامنا کر کے یہ اپنے ڈیوٹیا دیتی ہے اُس کے باوجود بھی اتنی معمولی سے مطالبات کے لیے یہ ہماری ماں و بہنیں آج جہاں پر موجود ہیں تو میرے خانے میں انتہائی شرم کا مقام ہے موجودہ حکومت کے لیے شرم کرو شرم کرو شرم کرو میرے خانے میں شرم نام کی چیز اگر اس موجودہ حکومت میں ہوتی تو یہ ہماری ماں و بہنیں آج جہاں پر اپنے معمولی سے مطالبات کے لیے نہ بیٹھتی میں اپنے تمام سادیوں کے ساتھ اپنے تمام پاؤں بہنوں کو